بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آج میں آپ سے شیئر کروں گی کوکٹین چکن سٹکس کی ایک بہت ہی زبردستی ریسپی آپ انہیں منی چکن سٹکس بھی کہہ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار ان کا فلیور ہوتا ہے اور بہت ہی آسانی سے یہ بن جاتی ہیں تو اس ریسپی کو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا اور ریسپی اس کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے تو اس ریسپی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے بونلس چکن لی ہے 500 گرامز اور اس کے بہت ہی چھوٹے چھوٹے سے ہم نے پیسز کر لیا ہے چکن کو بہت اچھی طرح سے دھو کر انہیں آپ ڈرائے کر لیں اور اس کے بعد اس کے پیسز کریں اب ہم یہاں پر ایک مسالہ بنائیں گے اس کے لیے 3 سے 4 لیسن کے جوے 3 سے 4 ہری مرچے آپ لے لیں تیز والی اگر جتنا آپ کو پسند ہو اسے ساف سے آپ اسے کم زیادہ کر سکتے ہیں دو دو ٹیبل اسپون ہر ادھنیا اور پودینہ اور دو ٹیبل اسپون ہم نے یہاں پر دہی لیا ہے دہی میں بالکل بھی پانی نہیں ہے اور ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے پیس لیا ہے اس میں بھی آپ پانی مت ایٹ کریں اور بغیر پانی کے اسے پیسیں اب یہ تھک سا جو مسالہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اسے ہم چکر میں ایٹ کریں گے اور ایک ٹیبل اسپون ہم یہاں پر لیمن جوز بھی ایٹ کریں گے ساتھ ہی ہم ہزوزائی کا نمک ایٹ کریں گے اور بلیک پیپر پاودر ون فورت ٹی سپون ایٹ کر دیا ہے میں نے یہاں پر ایک ٹی سپون میں نے زیرہ لے لیا ہے اس کو اچھی طرح سے ڈرائی روست کر کے پیس لیا تھا اس کے بعد ہم یہاں پر انڈا ایٹ کریں گے تو آدھا انڈا یہاں پر آپ کو صرف ایٹ کرنا ہے بیٹ کر کے اور تمام چیزوں کو اچھی طرح سے میرینیٹ کر لینا ہے مکس کر کے اس کو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تو اس کو اب ہم ٹوٹ پک لے لیں گے اور اس کے اندر تمام جو چکن کے پیسز ہیں اس کو اس میں لگا لیں گے تو ٹوٹ پک اگر آپ کو مشکل لگے تو آپ منی سائز کی جو اسکیورز ہوتی ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں میں نے یہاں پر ٹوٹ پک استعمال کیا ہے اس کے اندر دو اور تین پیسز آپ ایٹ کر سکتے ہیں جتنے اس کے اندر آ جائیں اسی لیے ہم نے شروع میں پیسز کو کافی چھوٹا رکھا تھا تاکہ ہم آسانی سے ٹوٹ پک کے اندر ان کو لگا سکیں اس طرح سے تمام چکن آپ ریڈی کر لیں اور اس کے بعد ہم نے یہاں پر لے لیا ہے بریڈ کرمز تو بریڈ کرمز میں ہمیں انہیں کوٹ کرنا ہے اور بہت ہی آسانی سے یہ انڈے کی وجہ سے چپک جائیں گے تمام اسکیورز کے اوپر بریڈ کرمز کیونکہ ہم نے انڈا ایٹ کر دیا تھا میری نیشن میں تو یہ تمام اس طرح سے آپ ریڈی کر کے رکھ لیں بریڈ کرمز سے انہیں کور کرنے کے بعد آپ ہلکے سے انہیں جھڑک لیں تاکہ جو ایکسٹرز کے اوپر کرمز لگ گئے ہیں وہ نکل جائیں اور بہت زیادہ تھک کوٹنگ نہ ہو کیونکہ بہت زیادہ اگر تھک کوٹنگ ہو جاتی ہے تو اچھی نہیں لگتی تو اب ہمارے یہ تمام ریڈی ہو گئے ہیں تیل کو میں نے گرم کر لیا تھا اور اس کے بعد جب دو منٹ ہو جائیں تو آپ انہیں پھر پلٹ کر دوسری سائٹ سے بھی فرائے کر لیں اس طرح کرنے سے جو کوٹنگ ہم نے اس کے اوپر لگائی تھی وہ بلکل بھی نہیں نکلے گی اور یہ بہت ہی اچھی طرح سے فرائے ہوں گے یہ دیکھیں بہت ہی اچھی طرح سے یہ فرائے ہو گئے ہیں تو بہت ہی زبردست سی اور مزیدار سی ریسپی ہے ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ ریسپی آپ کو کیسی لگی اسے آپ سرف کر سکتے ہیں میونیز کے ساتھ اور کیچپ کے ساتھ تو اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ